بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام جنرل قمر جاوید باجوا پھٹ پڑے ہیں پانچ سے چھ گھنٹے طویل ایک ملاقات ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوا کی جس میں انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں جس میں انہوں نے بہت سے نام لی ہیں اس ملاقات کے اندر جنرل قمر جاوید باجوا نے یہ تک بتایا ہے کہ انہیں کس شخص نے امران خان کا ساتھ چھوڑنے کا کہا اس کے ساتھ ہی ساتھ تمام تر شکووں کا جواب یعنی کہ جواب شکوہ اور بڑا اپنی طرف سے جو تگڑا جواب ہے وہ اس وقت سامنے آیا ہے لیکن اس سارے معاملے میں جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جنرل آسم منیر کیا کرنے جا رہے ہیں اور جنرل آسم منیر کس طرح سے جنرل باجوا کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس پر خاموش نہیں رہیں گے یہ دعویٰ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے انیلائز کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک سینیریو بنا ہوا ہے اور یہ جو سینیریو ہے اس میں جنرل قمر جاوید باجوا کی ریٹائرمنٹ کے فوری با پھر کچھ ٹائم پر زیادہ تنقید ہوئی کھل کر تنقید ہوئی پھر عمران خان صاحب نے نام لے کر تنقید کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ہر گزرتے دن ہر گزرتے لمحے یعنی کہ ہر آنے والی پریس کانفرنس خطاب یا صحافیوں سے میٹنگ جو ہے اس میں جنرل قمر جاوید باجوا کے حوالے سے نہ صرف خان صاحب مزید انکشافات کر رہے ہیں کہ ان پر تنقید بھی کھل کر کر رہے ہیں اور ہر چیز ڈبل گیمز دھوکہ دہی یہ ساری چیزیں وہ کہہ چکے ہیں اب یہاں پر جنرل قمر جاوید باجوا جو ہے ان کی کچھ ملاقاتوں کا حوال تو آپ کے سامنے ہے اور ایک ملاقات انہوں نے سابق چیف جسٹس آف پاکستان ساکر نصار صاحب سے کی اور ایک ملاقات اس کے بعد اطلاعات یہ آئیں کہ انہوں نے لیفٹیننڈ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے ساتھ کی جو اس وقت کی اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ کن تین لوگوں کو عمران خان کے علاوہ حدف تنقید بناتی تھیں تو وہ یہی تین لوگ تھے یعنی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوا ڈی جی آئیس آئی جنرل فیض اور چیف جسٹس آف پاکستان ساکر نصار صاحب اب یہ تینوں ریٹائرڈ ہیں اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ساکر نصار صاحب کے گھر جنرل باجوا فیملی کے ساتھ گئے وہاں پر بہت سی کینڈرڈ گفتگو بھی ہوئی اب یہاں پر اندازہ یہی لگایا جا رہا ہے اور کہنے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ ساکر نصار صاحب سے میٹنگ اور پھر فیض حمید صاحب سے فیض حاصل کرنے کے لیے میٹنگ جو ہے وہ غالباً اسی لیے ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھایا جائے کہ وہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں تھوڑا سا ہاتھ حولہ رکھیں اور ایک طرح کا یہ اسے ایک پرسپشن بلڈ ہو رہی ہے کہ اس کا مقصد یہی ہو سکتا ہے ان دونوں میٹنگز کا اب اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ جنرل باجوا اب ریٹائیڈ لائف گزار رہے ہیں اور اپنے دوستوں سے اپنے لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور یہ جو ملاقاتیں ہیں جنرل قمر جاوید باجوا کی یہ بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں بھی ہیں اور ان ملاقاتوں کے اندر ظاہری بات ہے پھر چیزیں باہر آ جاتی ہیں اور بہت سی باتیں جو ہے وہ پتا چل جاتی ہیں بہت سے صحافیوں کو پتا چل جاتی ہیں پھر دعوے ہوتے ہیں پھر وہ باتیں منظر عام پہ آتی ہیں جنرل باجوا کے خیر ترجمان کے طور پر منصور علی خان بہت سے جنرل باجوا کے جو شکویں ہیں وہ سامنے لاشکے ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ ان کے بھیاپ پر بتا چکے ہیں لیکن کچھ مزید چیزیں بھی ہیں اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جنرل باجوہ کی جو راولپنڈی میں ذاتی رہائشگاہ ہے وہاں پر اطلاعات یہ ہیں کہ یہ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر ان کے اپنے ذاتی پرانے دوست تھے تو دل کی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں دل جو ہے وہ اپنا کھول کے رکھ دیا ہے اپنے دوستوں کے سامنے اور دل کی باتیں دل کی بھڑاس بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں اگر زیادہ آپ نے الفاظ جو ہے وہ کلیریٹی کے ساتھ سمجھنے ہیں اب یہاں پر دعوے یہ ہو رہے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ جنرل جانگیر کرامت اپنے دو دوستوں کے ساتھ جنرل خمر جعوید باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے ان کے پاس آئے انہوں نے جنرل باجوہ کو ایک ویک اپ کال دی انہوں نے جنرل باجوہ کو یہ احساس دلایا کہ فوج کو بہت گالیاں پڑ رہی ہیں فوج کے لوگ بہت خلاف ہو گئے ہیں فوج کو آپ نے جس حد تک سیاست میں گھزیٹ دیا ہے اس کی مثال باجوہ صاحب نہیں ملتی آپ کسی کے پاس چلے جائیں کسی سڑک پہ کسی بندے کو پکڑیں وہ اس حکومت کی بیڈ گورنس جو کہ خان صاحب کی بیڈ گورنس تھی یا مہنگائی تھی اس کے اوپر تو وہ پھٹ پڑتا ہے بندہ لیکن وہ اس کا ذمہ دار فوج کو بھی قرار دے رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں اب یہ سٹوری جنرل باجوہ کا وریون آف سٹوری ہے کہ اس ایک بات کے بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ کیا ہو رہا ہے سینئر جنرلز جو ہیں انہیں جنرل قبر جاوید باجوہ کے مطابق انہوں نے یہ بات بتائی اور سب اس بات پر متفق ہوئے کہ بلکل باجوہ صاحب یہ بات بلکل ٹھیک ہے اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ فیض امید صاحب والا معاملہ بھی پھر اس کے بعد آ گیا سیکنڈ بات یہ ہوئی اور اس معاملے کے اندر بھی ایک بندے کے لیے یہ کیسے رولز خراب کر رہے ہیں اور ایک سیٹن لانگ کورس کے تمام سینئر جنرلز بھی اس سب کے بعد جنرل فیض صاحب سے خائف ہو گئے یا خلاف ہو گئے یا خائف ہو گئے یا انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ اپنے ایک عہدے کا فائدہ اٹھا کر بہت زیادہ قریب ہو گئے ہیں اور باقی جو ہیں انہیں فیر چانس بھی نہیں ملنا یعنی خان سب آلڈی فیصلہ کر چکے ہیں اب یہ ایک بات جو ہے یہ جنرل باجوا صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میرا کوئی ذاتی پھڈا نہیں تھا لیکن مجھے ریلائز ہو گیا کہ ہم سیاست سے زیادہ یا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے سے زیادہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو چکے ہیں ہم پی ٹی آئی کی فوج بن کے رہ گئے ہیں سب کے اندر اسی اس نامے ووٹ آف نو کونفیڈنس آ گیا اس میں بھی ہم نے سپورٹ نہیں کیا عمران خان کو تو وہ ہم سے خفا ہو گئے اور پی ڈی ایم والوں کو اول دو میں یہ جا جا کر کہتا رہا جا کے کہنے کا کیا تک بنتی اگر آپ اے پولٹیکل ہیں لیکن یہ تھا کہ آپ کیوں عمران خان کا گراف جو ہے وہ اوپر کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب کر کے پھر مرزی کے سی ایم پر باجلہ صاحب نے یہ اعتراف ضرور کیا کہ علیم خان ان کے سمدھی سابر مٹھو صاحب کے دوست بھی ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ میرا اس سے کوئی باستہ نہیں تھا میں گورننس کی بات کر رہا تھا اور ہم پہ بھی گورننس کی وجہ سے تنقید ہو رہی تھی ہمیں بھی گالیاں پڑ رہی تھی اور جی ایچ کیو میں آکے ان کے لوگ مجھے شکایتیں لگا دیتے تھے اس لیے میں نے کہا کہ جی آپ سی ایم جو ہے وہ علیم خان کو کروا دیں ورنہ میرا کوئی باستہ یا تلق نہیں ہے البتہ وہ جو ایک ریلیشن ہے ان کے سمدھی کے ساتھ لاہور میں علیم خان صاحب کا سوسائٹیز کی وجہ سے وہ یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں باجوہ صاحب نے کہا کہ میں کوئی ایکسٹینشن بھی نہیں لینا چاہتا تھا اور نہ ہی میں نے کسی قسم کی مارشل لاکی کوئی دھمکی دی اور یہاں پر عمران شکر صاحب نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے کہ باجوہ صاحب نے یہ بات کہی کہ ہم نے تو اپنی فیملیز کی مخالفت بھی برداشت کی ہے اس معاملے میں اور یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ریجیم چینج آپریشن ہوا تو جنرل باجوہ کے اپنے جو بیٹے ہیں وہ ناراض ہو کر چلے گئے لاہور اپنے سسر کے پاس جنرل باجوہ سے کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا عمران خان تو بہت اچھا بندہ ہے عمران خان یعنی یہ ویسے ایک چیز ہے یہ گھروں کے اندر سے ریزنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ تھی عمران خان صاحب کی جو فین بیس ہے وہ بہت زیادہ ہے اب یہاں پر انہوں نے یہ بات بھی اس طرح کی پرسپشن بھی آئی ہے کہ جنرل فیض حمید کو چونکہ خان صاحب چاہتے ہیں جنرل آسم منیر جو ہیں انہیں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے جن کے پاس کونسٹیوشنل رائٹ ہے آرمی چیف لگانے کا وہ چاہتے تھے تو جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ سائر شمشاد مرزا کو لگوا دیں لیکن باقیوں کی سوئی جو ہے وہ اٹکی ہوئی تھی اور یہ ایک اس جانب اشارہ ہے جو رانا سناولہ صاحب نے ان دنوں بیان دی کہ جنرل باجوہ نام بھی بھیجیں اور ایک جنرل کے لیے لابنگ بھی کریں کیونکہ ظاہر یہ بات ہے جوائنگ چیف کوئی اتنا بڑا عدہ نہیں ہے وہ چلے سیرمونیل پوسٹ ضرور ہے لیکن اختیار نہیں ہوتا تو جنرل باجوہ اس بات کی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل سائر شمشاد مرزا کے لیے لابنگ کی تاکہ دونوں پارٹیز جو ہیں انہیں کوئی زیادہ اعتراض نہ ہو اب یہاں پر انہوں نے دو چیزیں اور بھی کہیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ محید یوسف اور اجاز شاہ یہ دو لوگ ہیں جنہیں عمران خان صاحب نے میرے کہنے پر لگایا لیکن اس کے علاوہ خان صاحب میرا حرف ایسلہ نہیں مانتے تھے ورنہ سی ایم بدل دیتے اور اس سب کے اندر ایک اور بڑا دعویٰ آیا جو میرے لیے علامنگ دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک اندازہ غلط ہے کہ آپ باجوا پر تنقید کرتے رہیں اور باجوا پر تنقید کر کے نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیں یہ عمران خان صاحب کو نہیں کرنے دیا جائے گا اور بہت جلد عمران خان صاحب کو لگ پتا جائے گا اب یہ ایک تھرٹ کے طور پر چیز سامنے آ رہی ہے دھمکی دی جا رہی ہے یا اس کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن آبیسلی یہ ورین آف سٹوری ہے جنرل باجوا کا اور جو وہ اپنے دوستوں کے پھر ظاہری بات ہے اب یہ ان کی کلیریفکیشن ہے یہ ان کی ایک طرح سے آپ کہلیں کہ جب کسی پر الزام لگتا ہے تو یہ ان کے ڈیفنس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں اب اسے ایکسپٹ کرنا یا نہ کرنا یا اس پر یقین کرنا یا نہ کرنا یہ تو عوام کا رائٹ ہے عوام کی جورسڈکشن ہے لیکن یہ جو ان کا ناریٹیو ہے وہ یہ آ رہا ہے اور اس وقت اگر کلیریفکیشن دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ساکر بنسار اور فیض عمید صاحب سے ملاقاتوں کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ایک چیز ماننی پڑے گی کہ خان کا بیانیاں اس وقت عوام میں صرائت کر رہا ہے اسی لیے خاموشی توڑی جا رہی ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان